دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک آب مہاراشترہ کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ چینل کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور دیمیٹی اٹھوٹنگ کاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو بینک آب مہاراشترہ اگر ہم پریویسٹ ویڈنگ سیشن میں دیکھیں تو 16.90 پہ اوپن ہوا 17.50 کا ہائی بنایا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اپر سرکیٹ تو نہیں لگا تھا لیکن اچھی خاصی تیجی دیکھنے کو ملی ایون آپ دیکھیں یہاں پہ تو بند ہوتے ہوئے بھی یہ 4% کے آس پاس تیجی کے ساتھ ہی بند ہوا 17.35 کے آس پاس 35,86,014 total NSE کے اوپر وولیم ٹریٹ کیا گیا مارکٹ کیپلیزیشن ہے اس بینک کی پبلک سیکٹر بینک ہے یہ جس کی مارکٹ کیپ ہے 11,677 کرو روپے اس کا 52 ایک ہائی ہے 32 کا اور لو ہے 15.15 کا بہت سے لوگوں کو ٹرائپ کیا ہے اس بینک نے پیچھلے اگر آپ ایک سال کے چارٹ کو دیکھیں گے تو 32 کے اراؤنڈ اراؤنڈ یہ بہت دنوں تک ٹریٹ کیا 30,30,28,29 کے آس پاس پھر گردے گردے الٹیمیٹلی 20 کے لیول تک آیا 20 تک روکا نہیں بلکہ یہ 16,15,17 تک کے لیول کو ٹچ کر گئے اب یہ آپ کو 17,18 کے آس پاس موف کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوستو اگر ہم دیکھیں اس بینک کے اندر پھارت سرکار آپ کو پتا ہونا چاہیے پرموٹرز کے روپ میں 90.97% کی ہولڈنگ دیسمبر قوارٹر تک ہے مارچ قوارٹر کا ڈیٹا آنے والے ٹائم میں اپ ڈیٹیڈ ہو جائے گا تو اس کو ہم جان لیں گے 5.21% پبلک اور FII is 0.1 to DII is 3.7% ہے اس بینک کو لگ بھگ لگ بھگ اگر آپ دیکھیں تو 325 کروڑ روپے کا پروفٹ ہوا تھا 324 کروڑ ہے exactly دوستو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے بینک آف مہاراشرہ جو ہے فنٹیک مہتصو پولیسی ایک لے کے آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے آپ پہ منی کنٹرول کے ایک آرٹیکل میں ایمینشن کیا ہے بینک آف مہاراشرہ to draw up فنٹیک سٹارٹپ پولیسی دوستو آپ دیکھیں ہاں پہ تو بینک آف مہاراشرہ نے یہ ایک فنٹیک مہتصو انہوں نے ایک پروگرام ہے جو انہوں نے لانچ کیا ہے اور یہ بسیکلی پروگرام بینک کے اپنے ڈیجیٹل بینکنگ چینلز کو فلپ کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے اور یہ بسیکلی فنٹیک سٹارٹپ پولیسی کے روپ میں یہاں پہ فنٹیک مہتصو کے اندر پارٹیسپیشن کیا جائے گا اور اس میں سے سیلیکشن کیا جائے گا پھر اس کو دیکھا جائے گا تو دوستو بینک کا جو بورڈ ہے یعنی بینک آف مہاراشرہ کا جو بورڈ ہے بہت ایک کانشیسلی ڈیسیزن لے رہا ہے فنٹیک سٹارٹپ پولیسی کے لیے رائٹ کیونکہ اکیلے نہیں بلکہ یہ بہت سارے ٹیک ایکسپورٹس اور انڈ یوزرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے راجیو جی کی طرف سے اے ایس راجیو جو کی اس بینک کے ام ڈی او سی او ہیں انہوں نے بتایا ایڈ ڈی لانچ آف فنٹیک مہات سو دوستو بہت سارے ٹیک فرمز کو یہاں پہ بینکنگ سلوشن رکھنے کے لیے ان کے اپنے اپنے سلوشن رکھنے کے لیے جو ہے انوائٹ کیا گیا ہے تھرٹین ڈے کا مہات سو ہے یہ اور تاکہ ان کمپنیز کو ایک موقع ملے اپنے ٹیکنالوجی ڈریون سرویسز کو شوکیس کر سکیں بینکنگ سلوشن کو رکھنے کے لیے دوستو یہاں پہ بسی کلی ٹیک فرمز کو اس لیے انوائٹ کیا گیا ہے تھا کہ بینکنگ سلوشن کا کیا مطلب ہے بینکنگ سلوشن کا یہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیک فرم ہو سکتی ہے جو بینکنگ سلوشن یعنی بینکس کے جتنے بھی کام کاج ہوتے ہیں ان سبھی کو ٹیکنالوجی سے جوڑ کر کے ریزولف کرنے کی جو سویدھا پردان کرنے والی کمپنی ہوگی اسے ہم بینکنگ سلوشن ٹیک فرمز بولیں گے فین ٹیک فرمز ٹھیک ہے فین ٹیک میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں فین ٹیکنالوجی ڈریون کمپنیز جو بینکنگ سلوشن کو پروائیڈ کرتی ہیں تو یہاں پہ بہت سارے ٹیک فرمز کو انوائٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ تیرہ دن کے مہتصو میں پارٹیسیپیٹ کریں اور اپنے اپنے ٹیکنالوجی ڈریون سرویسز کو شوکیز کریں اور اس میں سے ایٹ فین ٹیک کمپنیز نے پہلے ہی دن پارٹیسیپیٹ کیا جن میں جن کا نام ہے ایز بز اس کے علاوہ ون کارڈ اس کے علاوہ سیٹ شور اس کے علاوہ سنجی ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور ایک ہے لون ٹپ یہ سب ہیں وہ کمپنیز جنہوں نے فرسٹ ڈی آف مہتصو میں پارٹیسیپیٹ کیا تھا آشیش پانڈے جو کی ایگزیگٹوی ڈیریکٹر ہیں اس بینک کے انہوں نے کہا انہوں نے بتایا کی بینک آف ماناسٹر ایز ایڈیجیٹل بینک چاہتا ہے کہ جتنی بھی طریقے کی سرویسز یہاں پہ لائی جائیں سب ہی کے سب ہی کا ایمفیسائز سب ہی کے سب ہی ایمفیسائز کریں کی بینک آف ماناسٹر جو ہے ڈیجیٹل بینک روپ میں سامنے رہے کیونکہ بہت سارے سیریز آف پروڈکس اور سرویسز کو اس کمینگ ڈیز میں لانچ کیا جا سکتا ہے فنانشیل ٹرانزیکشنز کا جو شیئر ہے دوستو ہوم این موبائل بیسٹ چینلز کے تھو سیونٹی نائن پرسن تک نکل گیا ہے مارچ اینڈ کے آخری پوائنٹ تک بینک آف ماناسٹر کے اینویل ریپورٹ کے اکارڈنگ تو یہ ایک چھوڑی سی خبر تھی دوستو جس میں بینک آف ماناسٹر فن ٹیک مہت سو لانچ کر رہا ہے فن ٹیک مہت سو لانچ کرنے کے ساتھ اس میں ان سارے ٹیک کمپنیز کو انوائٹ کیا گیا ہے جو اپنے اپنے بینکنگ سلوشنز کو ٹیکنولوجی بیسٹ پرزنٹ کریں گی جو بیٹر ہوں گی ان کے ساتھ بینک آف ماناسٹر جو ہے کلاپوریشن کر لے گا کیونکہ بینک آف ماناسٹر اپنے ڈیجیٹل بینکنگ سلوشن کو فلپ سائٹ سے دیکھنا بھی چاہتا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک آف ماناسٹر ڈیجیٹل ہونے کے لیے کافی زیادہ اتسک ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ یہ اٹریکٹیو سمجھ رہا ہے اویسلی ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹیکنولوجی جو ہے سب کچھ ہم لوگ بینکنگ بینک میں کون جانا چاہتا ہے اب آپ خود بتائیے موسیقی لوگ جانا کیا کرتے ہیں بینکنگ ورک جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کا بینک جو ہے گھری سے بیٹھے بیٹھے ہو جائے آفیسرز کیوں نہ دیکھنا پڑے بینک جو کرمچاری ہیں ان کو ان تک نہ جانا پڑے گھری بے بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے سب کچھ مبائل سے ہو جائے سب کچھ کمپیٹر سے ہو جائے ہر کچھ جاتا ہے تو یہاں پہ ایک طریقے سے ٹیکنولوجی ڈریون کمپنیز کو وہی یہاں پہ بینک اوپ مہاراشتہ کے ساتھ ساتھ میں آ سکتی ہے کام کرنے کے لئے تو یہ ایک چھوڑی سی خبر تھی فن ٹیک مہت سو سے جڑی ہوئی بینک اوپ مہاراشتہ کو لے کے I hope you liked it اگر آپ کوئی کانٹینٹ اچھا لگا ہو like کر کے support کر سکتے ہیں appreciate کرنے کے لئے and take care